الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتباہم بحسان ان الہم الدین ام آباد ہر دن اس نششت کے آغاز میں شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ کے رکھا اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صَلَاةِ مُسْتَقِيمِ کہ انسان اللہ کے لیے جینے کی کوشش کرے اور راہ راست پر رہنے کے لیے دعائیں کرے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو ترجیح دے تو پھر اللہ اس سے خواہ نہ خواہ ایسے کام کے مواقع اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اور بے شک رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کا رمضان کا بڑا گہرا رشتہ ہے اور اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا لہذا عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کا قرآن کا مذاکرہ ہوتا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان کو پڑھ کر سناتے تھے وہ حضرت جبریل آپ کو پڑھ کر سناتے تھے معارضہ کا مطلب ہے اشتراک فی العمل دونوں طرف سے یہ عمل ہوتا تھا لہذا اس مہینے کو قرآن سے بڑی نسبت ہے تو وہ جو ترابی کی شکل میں اللہ نے ہمیں یہ بدل عطا فرمایا ہمیں اس کا بہت شکر عطا کرنا چاہئے پہلے شکر کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب کسی عمل کی قیمت کو سمجھیں اگر کسی عمل کی اہمیت اور قیمت کو آپ نہیں جانیں گے تو شکر کی توفیق نہیں ملے گی لہذا ایک بچے کے نزدیک اس کی سب سے خوشی کا سامان ہے کہ اس کو توفی مل جائے آج کا بچہ گود کا بچہ اس بات کے لئے روتا ہے کہ آپ موبائل اس کو دے دیا جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ اپنے لئے بہت بڑی کامیابی اور اپنی بہت بڑی فتح اور بہت بڑی اپنے لئے جیت سمجھتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک اس کی بہت حیثیت ہے اسی طرح جن بچوں کو جس چیز کی اہمیت زیادہ ہو وہی حال بڑوں کا بھی ہے کسی ایک نے اگر گھر بنا لیا تو وہ گھر بنا کر سمجھتا ہے میں نے جنت کا سعودہ پورا کر لیا کسی کے نزدیک بچوں کی بڑی ڈگرییاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں وہ ڈگری ملنے کے بعد وہ زمین پر ان کے قدم نہیں ہوتے کچھ لوگوں کو کے نظر میں پروپرٹیاں بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہیں اگر انہیں پروپرٹی کوئی حاصل ہو جائے تو وہ آپے میں نہیں رہتے پورا خاندان پتہ نہیں کیا کر جائے یہ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں والباقیات الصالحات جس کو اللہ نے عمل خیر کی توفیق دے دی نعمتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے بہرحال قرآن کے ساتھ لگاؤ اور اللہ کی کتاب کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو سمجھانا میں سمجھتا ہوں روح زمین پر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اللہ ہمیں ان خاص بندوں میں شامل فرمائے اور بالخصوص یہ خیر اشرا جس طرح ہماری گفتگو چل لیتی اس گفتگو میں ہم لوگ پہنچے ہیں سورہ روم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امیم غلبت الروم فی ادن الارض وہم من بعد غلبہم سے غلبون سورہ روم بھی مکی ہے اور مضمون اس کا اس کے وہ جو اہل ایمان کے ساتھ جو یہ تکلیف پہنچاتے تھے اپنی باتوں سے یا جو حالات زمانہ ہوتے ان حالات زمانہ کی روشنی میں ان کو دبانے کی کوشش کرتے تھے اور تو اس میں توحید اس بات آخرت اور وہی مضمون ہے ملا جلا کچھ خاص باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جیسے یہاں قصہ روم بیچ میں آ گیا صورت یہاں لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدائی دبور نبوت میں قصہ یوں ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلے یہ جو شام کے قریب کے جو علاقے ہیں ان علاقوں تک دوسری حکومتوں کا قبضہ رہا مکہ پر اور حجاز پر کبھی کوئی دنیا کی طاقت حکومت نہیں کر سکی یہ جو بڑی طاقتیں تھی روم اور ایران کی ان کا سلسلہ رہا تو یہ زیادہ تر شام کے حدود تک رہتا تھا جس میں آپ کا اردن ہے اور شام کے علاقے ہیں فلسطین ہے مصر ہے ان علاقوں پر کبھی روم والے کبھی ایران والے تو ایک زمانہ تھا کہ روم والے وہاں قاوز تھے پھر روم والوں کو ہٹا کے پھر ایران والے کا قبضہ ہو گیا پھر ایران والے کا قبضہ ہٹ کے پھر روم والوں کا ہو گیا تو جب روم والوں کا قبضہ ہٹ کے یعنی ایران والوں کا قبضہ ہٹ کے جب روم والوں کا قبضہ تھا تو دوبارہ ایرانیوں کو پھر شوق چڑھا کہ ہم اس علاقے پر پھر اپنی حکومت اور اپنا غلبہ اور اپنا اقتدار جمعیں لہذا اس وقت کا جو حاکم تھا ایرانیوں کا اس نے وہ چڑھائی کی اور وہ فوجکشی کی اور وہاں جا کر اس نے تمام اس علاقے کو عیسائیوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا عیسائی چونکہ آسمانی کتاب اور وحی کی بات کرتے تھے نبوت اور آخرت کی بات کرتے تھے لہذا اہل ایمان کے ساتھ ان کی نسبت تھی اس موضوع میں اور مشرقین توحید کے مخالف تھے شرک کی بات کرتے تھے آخرت کا انکار کرتے تھے تو اسی طرح مجوسی جو ایران والے تھے وہ آگ کی پرشتش کرتے تھے تو وہ بھی مشرقین تھے ان کے ہاں بھی کسی وحی کی طرف نسبت نہیں تھی کسی آسمانی دین اور کسی نبی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا لہذا ان کے اپنے مذہبی مضمون میں نبی وحی اور آخرت یہ سب عقائد موجود نہیں تھے لہذا کفار مکہ اپنے آپ کو ایرانیوں کے ساتھ جوڑتے تھے اور مناسبت پیدا کرتے تھے تو جس زمانے میں رومیوں کا پورا اقتدار اور ان کی پوری سلطنت سمیٹ دی گئی شام کے علاقوں میں تو وہ علاقہ ہے جب ابتدائی طور پر مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو جب قرآن وحی کی بات کرتے تھے اہل ایمان اور اسی بیچ میں یہ خبر پہنچی کہ رومی ہار گئے یعنی روم والے عیسائی اور نصرانی مذہب والے ہار گئے اور ان کا اقتدار ختم ہو گیا اور ان کی سلطنت مٹ گئی اس علاقے سے تو اس کو موضوع بنا کر کفار کو مسلمانوں کو تکلیف مہچانے اور ان کو پست دکھانے اور ان کے اوپر ایک تانہ مارنے کے لیے ایک انوان مل گیا لہٰذا وہ کفار ایمان سے کہتے تھے کفار ایمان کہ دیکھو تم بہت وحی کی بات کرتے ہو اور دینی آسمانی دین کی بات کرتے ہو وہ بھی تو کتاب اور وحی کی بات کرتے ہیں اور نبی کی بات کرتے ہیں تو نبی کے اور کسی کتاب کے ماننے والی جماعت دیکھو ہار گئی تو اسی طرح ہم بھی تم کو ہرا دیں گے اور تم کو یہاں سے ہم تمہارا صفایہ کر دیں گے تو یہ موضوع بنا کر انہوں نے اپنے آپ کے لیے ایک خوشی کا سامان حاصل کر لیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ایک انوان مل گیا لہٰذا قرآن نے اس کے جواب میں آیت اتاری اللہ فلاہ من غلیبت الروم بے شک ان قریب قریب ہی کے علاقے میں رومی مغلوب ہو گئے غلیبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بدع سنین ابی تو وہ مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سالوں کے اندر وہ پھر غالب آ جائیں گے حکم تو اللہ کا ہے پہلے بھی اور بعد بھی ہر کچھ اللہ کی مشیط کے تحت ہوتا ہے ہم اپنے حساب جوڑنے کے عادی ضرور ہو جاتے ہیں ہم اپنے فلسفے کے پابند ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے زندگی کی تمام مسائل کو اپنے فلسفے سے طولتے ہیں اور اس کا معازنہ ہماری معلومات کے روشنی میں کرتے ہیں لیکن فیصلہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے دنیا کے ختم ہونے تک اس کائنات کے جدنے فیصلے ہیں وہ سب اللہ کی مشیط کے تابع ہیں لہذا لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ معاملہ تو اللہ کا ہے آج وہ مغلوب ہو گئے ہیں وہ کیوں مغلوب ہوئے اس کی مسئلہ اللہ جانتا ہے اور اس کی مشیط اللہ کی مشیط کے تحت ہے لہذا آجی خوشخبری دے دے گی دس چند سالوں کے اندر وہ غالب آ جائیں گے اور وَيَوْمَئِذِي اَفْرُحُ الْمُؤْمِنُونَ اور جس دن وہ غالب ہوں گے یعنی رومی اور نصارہ جب دوبارہ اس علاقے میں غالب آئیں گے تو اس دن مسلمان بھی خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کی مدد پر لہذا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللہ جس کی چاہے اللہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور بے شک اللہ غالب اور رحم والا ہے یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کے ابتدائی دور ہے یعنی ابتدائی کے مطلب آپ سمجھ لیں کہ ابتدائی دور سے مراد جب ہم کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دعوت کے تین سال کے بعد جو دور شروع ہوا ہے تین سال کے آگے کے چار پانچ سال والے وہ زمانہ ہے اور اس زمانے میں اس بات کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ غالب ہوں گے اور مسلمان بھی غالب ہوں گے اور اس میں مسلمانوں کے غالب ہونے کا صرف اشارہ ہے بن اصر اللہ کے شکل اور ان کے غالب ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ ایرانی حکومت اور اینانی اقتدار اتنی جڑے مضبوط تھی اس کی کہ بظاہر اس نے اس طرح صفایہ کیا تھا کہ بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ دوبارہ یہ بھی کسی شکل میں غالب آ سکتے ہیں رومی اس علاقے میں لیکن وہ تو اللہ کو معلوم ہے اللہ کا نظام ہے لہٰذا جو چیز بظاہر ان کو بلکل امکان سے باہر نظر آ رہی تھی دس سالوں کے بعد آٹھ سے دس سال کے بعد وہی صورتحال پیش آئی اور ادھر جنگ بدر یعنی ادھر بدر کی فتح ہوئی ہے اور اسی زمانے میں اس علاقے میں ایرانیوں کا صفایہ ہوا ہے اور رومی دوبارہ غالب آگئے ہیں ایک ایسے یعنی ادھر اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ بِنْ بَعْدِ غَلَبِهِن سَيَغْلِبُونَ اور دوسرا بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَيَّشَا يَوْمَئِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ مسلمان بھی خوش ہو رہے ہوں گے لہٰذا اس میں اشارہ تھا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا جب بدر کی فتح سے یہ لوگ پاریخ ہوئے ہوں گے اور بدر کی خوشی میں اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد پر وہ خوش ہو رہے ہوں گے اور وہ بھی غالب آئیں گے لہٰذا دونوں کے اشارہ ملے اور دونوں واقعہ پیش آیا اور تاریخ میں جو تاریخ کا حساب اگر جوڑا جائے تو آٹھ سے دس سال کے اندر کی بات ہے دس سال کے اندر اندر کی اور قرآن نے یہی کہا تھا فِي بِضْعِ سِنِين لہٰذا ایک عبائی بن خلف عبائی بن خلف کے ساتھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ جب عبائی بن خلف نے حضرت عبو بکر کو اس واقعے کے بعد کہا کہ اچھا تمہارے قرآن میں تو اترا ہے کہ وہ لوگ پھر غالب آ جائیں گے لہذا چلو ہمارے ساتھ شرط کر لو تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر یہ تو ہونا ہے جب قرآن اتر گیا ہے انہوں نے شرط رکھ لی کہ ٹھیک ہے تین سال کے اندر وہ لوگ غالب آ جائیں گے دس اوٹ کی شرط رکھو اگر وہ غالب آ گئے تو دس اوٹ میں دوں گا تم دینا اور اگر وہ غالب نہیں آئے تین سال کے اندر تو میں دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن نے بدع سینین کہا ہے اور بدع کا اطلاق اقل من عشرہ دس سے کم پر ہوتا ہے لہذا تم دس سال کی شرط بڑھاؤ اور دس سال کی شرط کے بعد ساتھ اوٹ کی تعداد بھی بڑھا دو اور جا کے تم اب یہ شرط لگاؤ کہ اگر وہ جیت گئے یعنی رومی اگر غالب آ گئے تو تم کو سو اوٹ دینا پڑے گا دس سال کے اندر یعنی مدت بھی بڑھاؤ اور اوٹ کی تعداد بھی بڑھاؤ وہ خوش ہو گیا اس نے کہا بہت اچھا ہے اور اگر دس سال کے اندر وہ غالب نہیں آئے تو پھر سو اوٹ میں دوں گا لہذا وہ تو تے تھا دس سال کے اندر اندر یہ سب کچھ صورتحال پوری تاریخ میں آ گئی اور یہ واقعہ پیش آ گیا اس واقعے میں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بظاہر امکان نظر نہ آئے اچھا یہ دیکھیں ہم لوگ بار بار اس طرح کے مزامین آ رہے ہیں بظاہر امکان نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے بعض مسلمان تھوڑا سا پڑھ نہیں لیتے ہیں تھوڑے سے فلسفے کو جوڑنے کا سلیقہ نہیں آ جاتا ہے کہ وہ قدرت کی مشیعت میں دس درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فیوچر کے تخمینیں خود سے نکالنے لگتے ہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں آج بھی مسلمانوں کے حالات دنیا میں جہاں جس شکل میں ہوں ہمیشہ جو حالات گزر رہے ہیں اس میں قرآن کی روشنی کے مطابق ہم کو اپنا نظریہ طے کرنا ہے لیکن مستقبل کے بارے میں کوئی بات بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہزاروں ہزار لاکھوں واقعاتیں سے گزر گئے ہیں جس میں امکانات کچھ نہیں تھے جس میں اسباب دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے لیکن نتائج بلکل مخالف نظر آئے یہ اللہ کی مشیعت تماملہ ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے کے تحت ہوتا ہے کوئی بتا ایک اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں کرتا لہٰذا اتنی بڑی بڑی قوموں کے فیصلے اور اتنی بڑی سیاست کا نشیب و فراز اور اروج و زوال قوموں کا اور تاریخ کے اوراق کا ادھر سے ادھر ہونا یہ اللہ کی مشیعت کے بغیر ہو جائیں ممکن ہی نہیں ہے لہذا اہل ایمان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور جو اللہ کی طرف سے تھا ہے اس پر راضی رہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے سے کبھی ایک خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن اقصر لوگ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے یہ حقیقت تو نہیں جانتے لیکن دنیا کے ظاہر کو وہ پگڑتے ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کا بھی حال ہے آیت نمبر ساتھ سورہ روم کی ہر مسلمان بھی اس بات کو اپنے دماغ میں رکھ لے آج کا ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہمیشہ وہ اپنے تمام دنیا کے حالات سیاسیات کو اقتصادیات کو تعلیم اور تہذیب کو اور سوسائیٹی کو ہر ایک زندگی کے شعبے کو وہ ظاہری اسباب سے جوڑتا ہے بے شک ظاہری اسباب کے تحت ہمیں فیصلہ کرنا ہے لیکن صرف یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا زندگی دنیاوی زندگی کے جو مظاہر ہیں اور جو ظاہری رخ ہے اس کا جو بادی و نظر میں جو رخ ہے اس کا اس رخ کے بنیاد پر کبھی بھی نہ مایوس ہوں اور نہ حس سے زیادہ دھوکے میں مطلع ہوں ہمیشہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہو سیرت کے مطابق اپنے آپ کو متحرک اور سرگرم رکھیں یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے لہٰذا اب ہم کہتے ہیں ہم کامیابی سے لئے نہیں کہ ہمارے پاس یونیورسٹیاں نہیں ہیں ہم کامیابی سے لئے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس انڈسٹریز نہیں ہیں ہم کامیابی سے لئے نہیں ہیں کہ ہمارے بینک نہیں ہیں ہم کامیابی سے لئے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہیں اللہ اکبر یہ سب کامیابی کے دلیلیں اگر ہوتی تو یہ تو سب جھوٹ کے اوپر بنا ہوا ہے پورا آپ کا کاروبار سود پر رکا ہوا ہے پورا ہمارا میڈیا جھوٹ پر گردش کر رہا ہے ہماری پوری تحظیم اخلاقی فساد کے اوپر ناچ رہی ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہاں بے شک اپنا کردار پیش کیجئے ہمیں ان کے مقابلے کے لئے ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں تعلیم اس لئے دینی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک مومن کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اس لئے نہیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہے ہمیں اپنے روزگار کی فکر کرنی چاہیے اس لئے کہ روزگار ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کے لئے ہمیں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اپنے سوسائیٹی کے نظام کو درست کرنا ہے کیوں کہ دنیا میں لوگوں کے حقوق ہیں اور لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل میں دلچسپی لینا اور ان کے حقوق کی فکر کرنا یہ نبوی تعلیم اور صیرت ہے لہذا ہم اس لئے کریں گے ہم ان کے دیکھا دیکھی اگر کچھ کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیوں ہمیں دوسروں کی روشنی میں اور دوسروں کے مقابلے میں کچھ کرنے کے لئے حکم نہیں دیا گیا اور نہ ان کے جو اسباب ہیں ان اسباب کی روشنی میں ان اسباب کی برابری کرنے کا بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں پھلاں لوگوں کے پاس دنیا میں اتنی انورسٹی ہیں ہمارے پاس گنتی کی اتنی ہیں ہم معازنے کے لئے آپ انورسٹی کی تعداد کی برابری کی فکر نہ کریں کی فگر کریں اللہ اسی میں برکت دے گا اللہ اسی سے کارامت لوگ پیدا فرمائے گا لہذا یعلمون ظاہرم من الحیات دنیا دنیا کی ظاہری صورت کو دیکھ کر اور ظاہری رخ کو دیکھ کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یا ایسے کہ یہاں اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ روم مغلوب ہو گئے بظاہر کوئی تاریخ جو لوگ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم اس اختصار میں اس تفصیل کو نہیں بیان کر سکتے جب اس کو بیان کرنے جائیں گے تو ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگے گا لہذا اس تفصیل کو جو پڑھنے جاؤں سے معلوم پڑے گا کہ بظاہر کوئی امکان نہیں تھے دوبارہ رومیوں کے وہاں غالب آنے اور اختدار کو اپنے قبضے میں لینے کے لیکن وہ صورتحال ہوئی اور آٹھ سال کے سے کموبیش مدد نہیں گزری ہے کہ معاملہ پانسہ بلکل پلٹ گیا بلکل صورتحال بدل گئی لہذا یہی اہل ایمان کے ساتھ معاملہ ہے کہ بلکل آپ مائوس نہ ہو آپ اپنے دین پر قائم رہیں اپنے دین پر عمل کرتے رہیں اور آخرت کی فکر کریں اس صورت میں بھی آخرت توحید اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم تم سب کو قیامت کے دن لائیں گے کوئی کسی کا شریک سامنے ظاہر نہیں ہوگا جو لوگ کافر ہیں اور جو اللہ کی نشانیوں اور اللہ کے دن سامنے حاضر ہونے کو چھٹلاتے ہیں وہ عذاب میں پیش کیے جائیں گے اور پھر اللہ نے ہم نے تم کو پیدا کیا بٹی سے اور پھر تم سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور زمین اور آسمان پیدا کیا تمہارے رنگ روک زبانیں الگ الگ بنائی تم کو دن رات میں سونے کا اور دن رات کا نظام دیا اور اس طرح کی تمام توحید کی نشانیاں لگاتار بیان کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ہم نے قرآن میں ہر طرح سے مسئلے کو سمجھا دیا ہے ہم نے لوگوں کے لیے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر بات کو واضح کیا ہے ولہ انجیتہوں بھی آیا اگر آپ کوئی بھی نشانی لے کر آئیں گے تو کافر کہیں گے کہ ان انتم اللہ مطلوع آپ تو غلط ہی پر ہیں یعنی جتنی بھی دلیل لے کر آئیں وہ آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے آپ فصبر آپ صبر کرتے رہیں جو پیغام آپ کو دیا ہے پورے یقین کے ساتھ آپ اس کو پہنچاتے رہے ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن آپ اپنے کسی اپنے کسی عمل سے اور اپنے کسی قول سے آپ ایسا ان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ کی حمد پست ہو ویئی ہے یعنی کافروں کے سامنے ان کو ایسا آپ کے کسی بھی قول عمل سے ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے تعلیم میں تھک گئے ہیں یا آپ آپ نڈھال ہو گئے ہیں اپنے کسی بھی قول عمل سے بالکل یہ ظاہر نہیں ہونے آپ ظاہر نہ ہونے دیں ان کو پھر سورہ لقمان ہے سورہ لقمان کا بھی تقریباً مضمون وہی ہے رسالت توحید رسالت آخرت توحید رسالت آخرت اس کو الگ الگ انداز سے سمجھایا گیا ہے اور یہاں بتایا گیا ہے کہ حدوم رحمت للمحسنین یہ قرآن کی کتابیں آیتیں ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اچھے کام کرنے والوں کے لئے جو ایمان نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر پختہ یقین رکھیں آخرت کے دن پر یاد رکھیں سب سے بڑا جو ایمان سے روکنے والا معاملہ ہے وہ ہے آخرت کو نہ ماننا لہذا قرآن میں دیکھیں آپ جتنا توحید کو سمجھایا گیا ہے تو آپ قرآن کا جب اس کا جب صغرہ اور قبرہ ملانا جیسے کہتے ہیں یعنی جب اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو بار بار یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ قرآن یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے اگر ان کے دن اگر ان کا آخرت پر یقین ہو جائے تو یہ فوراں توحید بھی مان لیں گے فوراں رسالت بھی مان لیں گے اور یہ رسالت اور توحید کو ٹالتے ہی ہیں انکار آخرت کی بنیاد پر انکار آخرت سبب بنتا ہے توحید اور رسالت دونوں کے اگر کی تردید کا اور تفضیب کا لہذا جب یہ کہا گیا ہے آخرت کا جب لفظ ہے تو کیا دیکھئے تاقید کیا ہے وَهُمْ بِلَا آخرتِ لہذا آخرت کا یقین ہی اور آخرت کا عقیدہ ہی ہے اسی چیز ہے جو کافر کو مومن بناتا ہے اور مومن کو بھی مومن بناتا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے لہذا ہر برائی سے ہمیں کون سی روکنے والی چیز ہے ہم تنہائی بند کمرے میں ہوں ہم کو کون سی چیز روکتی ہے عقیدہ آخرت یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا ظاہر سے بات ہے عقیدہ آخرت اگر یہاں ہم کر کے بچ گئے تو اللہ تو موجود ہیں اور ہمیں معلوم ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن جو اللہ نے دیکھا ہے اس کا حساب کب ہوگا وہ تو آخرت کے دن ہوگا لہذا صرف اللہ کا دیکھنا ہمارے لئے کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں جو چیز اس سے زیادہ ہمیں گناہ سے روپتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ نے دیکھا ہے وہ قیامت میں مجھے بھی دکھا دے گا کہ تم نے یہ کیا ہے لہذا عقیدہ آخرت جتنا بختہ ہوگا وہ کافر کو مومن بناتا ہے اور مومن کو بھی مومن بناتا ہے لہذا اس کا استحضار انسان کے لئے پھر یہاں پر توحید کی آیتیں آئی ہیں اور حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ آیا ہے جس میں انہوں نے آغاز ہی توحید کی تعلیم برگیا ہے کہ دیکھو بیٹا میں تم کو کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں اور سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ شرک کا کوئی گزارہ نہیں ہے اور شرک سب سے خطرناک گناہ ہے پھر آگے آیت آئی عموما توحید سے اور حق سے جو چیز مانع ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کہا اور اس کا اشارت مفسرین نے بھی کیا ہے کہ حق سے جو کبھی بہت ساری چیزیں مانع ہوتی ہیں اس میں والدین بھی اکثر مانع ہوتے ہیں کس شکل میں؟ آخر دنیا میں ایک بندہ کسی مسلک پہ چل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس مسلک پہ ہونے کی؟ والدین والدین کا جو مسلک ہے وہی مسلک اولاد کا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ان مرتیوں کے سامنے یہ کیا تماشا ہے تمہارا؟ قالو وجدنا آبانا لہابدی ہمارا والدین کا مسلک یہی تھا لہٰذا قرآن یہاں جہاں توحید کی بات آتی ہے والدین کے حسن سلوک کے ساتھ اصل یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو والدین کو عقیدے کے معاملے میں بیچ میں مطلع ہو بے شک اس دنیا میں تمہارے پیدائش کا وہ ذریعہ ہیں ان کے حقوق تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر تمہارے لئے تمہارے والدین کے حقوق تمہارے اوپر ہیں یہ ایک انسانی نظام ہے جس کی فگر تم کو کرنی ہے لیکن یہ یہی تک جہاں تک انسانیت کی حد ہے جہاں سے انسانیت کی حد ختم ہوتی ہے پھر اب وہاں پر والدین کا نظام نہیں چلے گا وہاں پر اللہ اور دین کی بات چلے گی لہٰذا قرآن نے کہا وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي دیکھو شرک میں جو چیز مانے ہوتی ہے وہ چیز مانے ہوتی ہے والدین تو والدین کا اصول ٹھیک ہے تم ان کی حسن سلوک کرو اور ہمارا قانون بھی یہی ہے اور ہم یہی کہتے ہیں اور ہماری طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن آگے فوراں کہا جا رہا ہے میں جو جس طرف اشارہ کرنا ہوں وہ قرآن خود آگے کہہ رہا ہے وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اصل مسئلہ جو واضح کیا جا رہا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ اس پہلو کو واضح کیا جا رہا ہے کہ والدین کی وجہ سے ان کے کہنے سے یا چونکہ والدین اس دین پر ہیں تو ہم بھی اسی دین پر رہیں گے اس غلط فہمی سے آپ اپنے آپ اس غلط فہمی کی اصلاح کر لیں وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي والدین اگر تم سے کہیں کہ تم بھی اسی دین پر رہو فَلَا تُطِعْهُمَا بِالْكُلْ یہ بات آپ کو نہیں ماننی ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا دنیاوی زندگی کی طور پر تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کیجئے لیکن آخرت کا جب معاملہ آئے وَتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي تو آپ کو اپنے آخرت اور اپنے عقیدے کے سلسلے کی جب بات آئے تو اس آدمی کی بات ماننی ہے جو میری طرف رجوع کرنے والا آدمی ہے جو میرا راستہ دکھاتا ہے جو میری بات کرتا ہے جو میرے بارے میں میرا تعریف تم سے کراتا ہے اس آدمی کی بات کرنی ہے جو مجھ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اس آدمی کی پیروی کرنی ہے وَتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایمان کے توحتیت نیکیاں کرنا اور پھر نماز کی پابندی وہ سارے آداب سکھائے گئے ہیں اور یہ صورت ابتدائی صورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس کا مضمون بہت آسانی سے سمجھایا گیا ہے مثال کے طور پر اس میں جو باتیں سمجھائے گئی ہیں تو حوید کی بہت آسان باتیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان کوئی ستون نہیں رکھا اور زمینوں میں پہاڑ رکھے اللہ نے تاکہ تم کو چلنے پھرنے میں کوئی قرار ملے اور اللہ نے جانور پیدا کیے اور آسمان سے پانی برسایا تمہارا کوئی مخلوق ہے جو اسی چیز پر پیدا کرنے پر قادر ہو اسی طرح جتنی آیتیں آئی ہیں وہ سب اسی طرح کی آسان توحید کی آیتیں ہیں جو ابتدائی طور پر سمجھانے کے لیے جو پیش آتی ہیں جیسے دن رات کا نظام اور سمندر میں کشتیوں کا چلنا یہ ساری باتیں سمجھائی گئی ہیں لہذا آخیر میں پھر توحید کا خلاصہ پیش کیا گیا اس آیت کا مرکزی مضمون یہ کہا جا سکتا ہے کہ توحید ہے لہذا خیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں وَيُنَس دِلُ الْغَيْس بارش وہی برساتا ہے اور ماہوں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَعْذَا تَقْسِبُ غَدَا کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کما سکتا ہے اور کیا کما کلائے گا اور کس بندے کی موت کہاں ہوگی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لہذا یہ سب علم اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے لہذا اسی عرب کی وحدانیت پر کو تسلیم کرو اور اس وحدانیت کا اقرار کرو یہ سورہ الیفلامی مسجدہ ہے اس میں بھی تقریباً وہی مضمون ہے وہی وحدانیت کا اور وہی آخرت کے آخرت کے یقین کا لہذا شروع جو آیت شروع ہوئی ہے تو توحید کی آیتوں سے شروع ہوئی ہے تنزیل الکتاب مِنَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه اس بات ہے رسالت کی آیت میں اور پھر لگاتار توحید اور پھر کچھ آخرت کا تذکرہ ہے اور اخیر میں ہے وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ فیصلے کا دن کب آئے گا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس کا انتظار کیوں کر رہے اس فیصلے کے دن آنے سے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا حتی کہ اس دن اگر تم ایمان بھی لاؤگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے تبلیغ اور اپنا پیغام پہنچا کے آپ ان سے ان کی بات پر چھوڑ دیں ان کو انتظر انہوں منتظر اور انتظار کریں اور ان کو بھی انتظار کرنے دیں اس کے بعد یہ جو صورت ہے صورت کا نام ہے صورت الاحضاب یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت میں بھی یہ سن چار ہجری کے بعد کی نازل شدہ صورت ہے اور کچھ آیتیں اس میں غزوہ خندق سے تھوڑا پہلے غزوہ خندق کا واقعہ شوال سن پانچ ہجری میں پیش آیا ہے تو سن چار ہجری کے بعد بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سن پانچ کے آخر میں کچھ آیتیں اس میں آگے پیچھے کی زمانے کی نازل شدہ ہیں اور زیادہ تر مضمون اس کا سن پانچ ہجری غزوہ خندق کے پہلے اور بعد کے ہے احضاب کا مطلب ہے صورت الاحضاب کا احضاب کا مطلب پارٹیز یعنی متحدہ محاذ پورے عرب کی تمام قبائلی جماعتیں اکٹھا ہو گئی تھی مدینے پر حملہ کرنے کے لئے اس کا حلقہ سا خلفیہ یہ ہے کہ بدر میں شکست کے بعد ظاہر سے بات ہے ان کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا یہ الگ بات ہے کہ احد میں دوبارہ مسلمانوں کو شکست ہوئی مدینی مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اس جنگ میں کافروں کا کفار مکہ کا پڑڑا بھاری رہا لیکن ابتدائی مرحلے میں بہرحال مسلمان غالب تھے اور اگر مسلمان ستر مارے گئے تو بائیس کفار بھی مارے گئے لیکن ان کا زور اب رفتہ رفتہ ٹوٹ رہا تھا کیونکہ اس کے بعد پھر اور ایک دو جنگیں ہوئی ہیں جس میں یہ مسلمانوں کے بالکل سامنے آنے کی صلاحیت نہیں پیدا کر سکتے اور پھر یہود کے کئی قبائل یعنی بنو نوزیر اور بنو قوینقہ غزو خندق سے پہلے مدینہ سے نکالے جا چکے تھے لہٰذا اب صورتحال یہ تھی کہ اب کسی ایک طاقت کے پاس کسی ایک قبیلے کے پاس کسی ایک قوم کے پاس جتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ مسلمانہ نے مدینہ سے مقابلہ کر سکیں لہٰذا انہوں نے اس کے لئے پورے عرب کے قبائل سے رابطہ کر کے اور جو مدینہ سے نکالے گئے تھے یہود ان تمام سے رابطہ کر کے اور اس میں سے یہودیوں کا بھی بہت ہاتھ ہے ان لوگوں نے مل کے متحدہ محاذ بنایا کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے سم مل کر لڑتے ہیں لہٰذا اللہ نے انفرادی طور پر ان کا زور توڑا اور پھر بعد میں اجتماعی طور پر بھی ان کا زور توڑا تاکہ اسلام کا غلبہ ہونا تھا اور اللہ نے اسلام کو غالب فرمایا اور ہر شکل میں صحابہ نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا لہٰذا اس نسبت سے اس کا نام سورة الحضاب ہے یہ بہت مفصل صورت ہے اس میں بڑے واقعات پیش بڑے واقعات کا تذکرہ ہے ایک واقعہ کا تذکرہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں ارب میں ایک دواج تھا جس کو مو بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا وہ سگے بیٹے کی طرح ہوتا جیسے رشتے حرام ہو جاتے تھے اس کو وراست بھی دے دیتے تھے یہ سارا نظام چلتا تھا اگر اس نے بیٹے نے شادی کر لی کسی عورت سے تو اب وہ اس کا مو بولا باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا یہ عجیب عجیب قسم کے بہت ساری رسومات جو عربوں میں تھی اس میں سے ایک خراب قسم کے رسم یہ بھی تھی لہذا اس کا بھی جواب ہے اس میں اور اس میں پردے کے سلسلے میں بہت اہم نکات بیان کیے گئے ہیں اور اس میں غزوہ خندق اور بنو قرائزہ کی شکر کا ذکر ہے لہذا صورتحال ہم اتدا کرتے ہیں غزوہ خندق کے تعلق سے کہ جب ان تمام قبائل نے یہ ارادہ کیا کہ مدینے پر چڑھائی کرنی ہے تو یہ اس میں انہوں نے کچھ وقت لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں آپ خاموش نہیں رہتے تھے آپ ہمیشہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے ارد گرد کے سیاسی حالات اور قبائل کی نقل و حرکت اور ان کی دلچسپیاں اور ان کے ازائم اور ان کے ارادوں کو معلوم کرنے کے لئے اپنے اصحاب کے ذریعے وہ خبریں معلوم کرتے رہتے تھے کہ کون سا قبیلہ آج کل کس دلچسپی سے گزر رہا ہے اور اس کے ازائم کیا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کی نقل و حرکت کیا ہے لہذا اس پوری نقل و حرکت کے ذریعے ان کو پتا چل گیا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمام قوموں سے فردن فردن تو لڑنا نہیں وہ آ کر یہاں حملہ کرنا چاہ رہے ہیں مدینہ کا جائے وقوع ایسا ہے کہ دو طرف جو وہ کالے کالے پتھروں کے جو کی پہاڑیاں ہیں ان سے کوئی بندہ نہ پیدل گزر سکتا ہے نہ کسی سواری سے گزر سکتا ہے زمینی طور پر اور ایک علاقہ ایک حطہ ایسا ہے کہ اس میں لگاتان خجور کے باغوں کی بیوارسی بنی ہوئی ہے کہ اس ذریعے اس طرف سے بھی کوئی لڑ نہیں سکتا لہذا ایک حصہ تھا جہاں سے مدینہ کے اندر آنے جانے کا ایک سلسلہ عام تھا اور آسان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مشورے سے مشورہ ہوا اور مشورے میں خندق کا خودنا تائے پایا وہ خندق خود بھی گئی یہ عجیب و غریب اللہ کی طرف سے نظام ہوا اور ان کے طاقت کے ان کے مقابلے اور ان کے شکست کے لئے بہت بڑی اللہ کی طرف سے ترتیب بنی یہ لہذا خندق خود کے تمام صحابہ انہیں مدینے کے اندر اپنے مقابلے کا بندوبست کر لیا اب یہ ساری جماعتیں جماع ہو کر آئیں بنو نظیر اور ادھر سے بنو غطفان اور بہت سارے قوائل مل کر مدینے پہ پہنچ گئے بنو قرائزہ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیکھئے کہ کوشش کی کہ کسی طرح بنو قرائزہ سے بھی وہ معاہدہ توڑوا لیں کیونکہ اب ایک ہی قبیلہ بچا تھا بنو قرائزہ بظاہر تیار نہیں تھا اس معاہدوں کے توڑنے کے لئے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر اب دوبارہ ہم بھی معاہدہ توڑیں گے تو ہمارا بھی انجاب برا ہوگا لیکن جب انسان کے نیت خراب ہو اور اس کے عزائیں میں پختگی نہ ہو تو وہ پھزل جاتا ہے لہذا بنو قرائزہ نظیر نے کسی طرح آکے ان کو کہہ کے سمجھا کے اور ان کو اس بات پر تیار کر لیا کہ تم مدینہ کے اندر رہ کر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا اب بہت لمبی بات ہے بہرحال صورتحال یہ ہوئی کہ اخیر میں جا کر بنو قرائزہ نے بھی اندر سے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے تمام طرف سے مسلمانوں کی جب یہ صورتحال بنی تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وہ طرف سے لشکر تم پر امڈ پڑے تھے چوٹ پڑے تھے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی اور تمہارے کلیجیں مو کو آ گئے تھے قرآنی الفاظ کہہ رہا ہے یعنی تمہارے کلیجیں مو کو آ گئے تھے جس کو ہماری اردو کی تعبیر بولتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ترہ ترہ تمہیں گمان ہونے لگا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مدد آئی گی نہیں آئی گی سورت کا کیا مطبع قرآن کہہ رہا ہے ذنون باللہ ذنون لہذا ایسی صورت حال تھی اس صورت حال میں اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور ایسی صورت حال بنی کہ ان کے دلوں میں روب پڑ گیا ایک بندے نے اس میں بڑا اہم کردار ادا گیا حضرت نعیم نے نعیم یا ابو نعیم انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ وہ تازہ تازہ بنو خضرت فان کے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بنو قریضہ سے کہا اور کچھ باتیں کی اور کچھ باتیں کی اس نے بہت بڑا رول ادا کیا اور آنان فانان میں یہ پوری جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی اب پورے متحدہ محاذ کا شکست کھانا اب یہ اعلان تھا عرب کے اندر کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں لہذا اس طرح کفار منافقین اپنی حرکت کر رہے تھے انہوں نے کیا اور بنو قریضہ نے پھر حرکت بنو قریضہ نے جو معاہدہ خلاف ورزی کی تھی اللہ نے ان کے بھی شکست کا ذکر اس میں فرمایا اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حالات بہت خطرناک آتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ غزو خندق میں تمہاری کیا صورت حال تھی لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی نوبت آنے ہی نہیں دشمن کیا سے کیا کر جائے گا لیکن ہوگا کیا یہ اللہ کے دفتر میں لکھا ہے ہم اپنا کام ضرور کریں اہلِ ایمان نے خندق کھو دی اہلِ ایمان نے اپنا ایمانی جذبہ پیش کیا بنو غطفان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خجوروں کے سعودے پر اس جنگ سے نکل جانے کے لیے معاہدہ کرنے کا ارادہ فرمایا انصار نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ ہمارے خاطر یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میں تمہاری خاطر یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کچھ معاملہ نرم پڑ جائے دونوں قبیلوں کے سردار نے کہا کہ یا رسول اللہ اسلام سے پہلے ہم سے وہ ایک خجور وصول نہیں کر سکے آج وہ ہم سے ہم ان کو اس جنگ میں تھوڑا نرمی برتنے یا نکل جانے کے لیے ہم ان کو ہم اپنے مدینے کی خجوریں اس کے حوالے کریں بلکل نہیں انشاءاللہ ہماری آج تو ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے ہماری تلواروں پر فیصلہ ہوگا اور وہی ہوا صحابہ کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے اوپر دسخت نہیں کروائے اور وہ معاہدہ دسخت سے پہلے تائے پانے سے پہلے ابھی وہ تائے مطلب صرف تحریر ہی ہوا تھا وہ معاہدہ پھار دیا گیا اس ایسی صورتحال صحابہ کرام کی تھی صحابہ کرام نے منافقین نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے اس جنگ کے حالات کو دیکھ کر اتنا خطرناک منظر تھا اور اہل ایمان نے کہا کہ کوئی دھوکے کی بات نہیں اللہ نے تو یہ ہمیں پہلے ہی کہا تھا کہ ایمان لانے کے بعد سخت سخت حالات آئیں گے لہذا حالات جتنے سخت آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کا انتہان ہو رہا ہے یہ تو اللہ نے ہم سے پہلے کہا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے ہم آپ کو آزمائیں گے یہ وہی آزمائش تو ہے اس کے بعد صحابہ کرام ازواج متحرات کا تذکرہ ہے لہذا وہ وہ سب شکست کھا کے چلے گئے آج کے بعد سے پورے کفار قریش کا زور ٹوٹ گیا عرب قبائل کا زور ٹوٹ گیا اور بنو قریضہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا لہذا یہود کا بھی زور ٹوٹ گیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ اب آج کے بعد سے چڑھائی صرف ہم کریں گے اب ان کے اندر چڑھائی کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے لہذا اب اس واقعے کے بعد تذکرہ ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھرے لو کچھ خراجات میں کچھ کمی پیشی کا معاملہ ازواج متحرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسروفت کتنی زیادہ تھی کہ ظاہر سے بات ہے اس سلسلے میں صبر کا صبر چاہیے اور جو حالات گھرے لو پیش آئیں ان کو گمارہ کرنا پڑے گا چونکہ نبی کے ساتھ مسائل بہت سخت آتے ہیں اس دنیا میں حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ازمائش اور سب سے زیادہ حالات نبیوں کے ساتھ گزرتے ہیں لہذا ازواج متحرات کو اس طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ کی شان بہت بلند ہے آپ نے پہلے تو حلکہ سا اشارہ کیا گیا کہ جس کو دنیا چاہیے زیادہ خرچے چاہیے تو خرچے لے اور آپ اپنے گھر جائیں اور اور اگر آپ نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو آپ کا معاملہ یہ ہے جو نبی کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رہیں اور عمال سالحہ کریں تو ان کا عجر بھی دھو رہا ہے کیونکہ ان کو اوروں کے بنسبت زیادہ تقلیق پر اٹھانی پڑ رہی ہے نبی کے گھر میں اور نبی کے ساتھ جب ان کا قیامت میں جب نبی کے ساتھ اللہ ان کو جو انعام اور اکرام کرنے والا ہے وہ ظاہر سوا تھے اللہ ان کو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوگا وَعَتَدْنَا لَحَرِسْقًا كَرِيمًا اے خوائے ازواج متحرات آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں اسی طرح اس میں وہ مسئلہ جو مسئلہ مو بولے بیٹے کا تھا وہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ مو بولے بیٹے کی متلقہ سے مو بولہ باپ شادی نہیں کر سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب جن کو حضرت زینب بن حارسہ نے طلاق دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے شادی کر کے اس رسم کو توڑ دیا اور ظاہر یہ بات ہے بہت ساری باتیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود شادی کی تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ مو بولا بیٹے بول کے بارے میں عقیدہ اتنا دلوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ بالکل سگے بیٹے کے جیسا معاملہ بن گیا تھا اس کے لئے عملی طور پر پختہ دلیل کی شکل میں اس رسم کو مٹانے کی ضرورت تھی لہٰذا وہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذاتی زندگی کے ساتھ اس کا نمونہ پیش کیا گیا لہٰذا حضرت زینب بن حارسہ کی متعلقہ زینب بن جہاش رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا تاکہ یہ قانون ٹوٹے کہ مو بولا بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہمیں بھی جان لینا چاہیے کہ مو بولا بیٹا مو بولا بھائی مو بولا بہن یہ سب اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور بلکہ اس سے بہت سارے شریح حدود ٹوٹتے ہیں لہٰذا اس کا کوئی نہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے اس کے بعد وہ خانون بتا دیا گیا وہ خیدہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اجازت ہے تو اس مسئلے کو بھی صاف کیا گیا کہ بے شک چار کی اجازت ہے لیکن غیر نبی کے لیے اور نبی کے ذات کے ساتھ معاملہ یہ ہے یہ تعدد ازواج کا قانون آپ کے ساتھ خاص ہے غیروں کے لیے نہیں ہے دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے اور ظاہر سے بات ہے اس کا جواب دینے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سارے قوانین دستور انجام دیے جاتے ہیں لہٰذا آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے بہت سارے جو گوشیں ہیں وہ امت سے بلکل مختلف ہوتے ہیں کیونکہ شان مختلف ہے تو ظاہر سے بات ہے اس میں امتیازی معاملہ ہر حال میں ہوگا اور وہ ضرورت بھی ہے اور ہمارا اس پر مختہ ایمان بھی ہے پھر اس میں یہ قانون بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج کی شادی ازواج متحرات کے ساتھ کوئی نبی کی منقوحہ سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا اور اس میں درود کی فضیلت بیان کی گئی اور اس صورت میں پردہ حجاب کا قانون بھی آیا کہ اے اہل ایمان جب تم نبی کے گھر میں جاؤ تو کوئی بھی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ قانون بھی اسی موقع پر آیا یہ غزو اخد کے آگے پیچھے اس بات میں یاد رکھیے گا اس میں دو آیتیں آئی ہیں ایک آیت یہ ہے کہ عورت جب گھر میں ہو اور باہر سے کوئی غیر محرم مرد آئے تو گھر والی عورت کسی باہر کے غیر محرم مرد کو دیکھ نہیں سکتی ہے یہ آیت بتا رہی ہے اگر گھر سے عورت باہر جائے وہ بھی قانونی صورت میں ہیں دونوں پر غور کیجئے جب باہر کا کوئی مرد گھر میں آئے تو عورت اس کے سامنے نہ آئے پردے پردے میں آپ بات کیجئے اور جو کچھ مانگنا ہے یا کچھ پوچھنا ہے وہ پسے پردہ ہونا چاہیے یعنی دونوں کی نظریں ٹکرانی نہیں چاہیے غور کیجئے گا اس پر اس کے بعد اگر عورت کو کسی ضرورت کے لئے باہر نکلنا پڑا تو وہ آیت بھی اس میں ہے یا یو نبی قلی ازواجی کا و بناتی کا و نیسا اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور سمان عورتوں کو بھی بتا دیں کہ جب گھر کے باہر جائیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں یہ خیمار نہیں ہے خیمار الگ چیز ہے جلباب الگ چیز ہے لہذا اس نکتے کو جاننا چاہیے اور جو حضرات چہرے کے کھولنے کو ترجیح دیتے ہیں ہر حال میں قرآن و حدیث اور ازواج متحرات کے عمل سے بالکل ثابت ہے کہ ایک غیر محرم عورت کیا چہرہ گھر سے نکلنے کے بعد ڈھکا ہونا چاہیے اس کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے اللہ یہ کہ ڈاکٹر یا کوئی امیگریشن کی یا کوئی اس طرح کی ضرورت پیش آگئی امن و سلامتی کے نام پر قولیس کے سامنے یا کوئی ایسی ضرورت پیش آگئی وہ الگ ان حاجات کو چھوڑ کے چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے جب عورت گھر کے باہر نکلے اور جب گھر کے اندر ہو تو دو مرد غیر محرم مرد اور عورت کی آپس میں نگاہ ڈھکرانی نہیں چاہیے یہ آیت صاحب بتا رہی ہے لہٰذا اس پر غور کرنا چاہیے پھر منافقین کو اس میں دو دھمکی دی گئی ہے کہ اپنے عادتوں سے باز آ جاؤ اور آخرت کے تذکرے کے بعد پھر ایمان والوں کو قدر رتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو اللہ تمہارے آمال بھی درست کر دے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور جو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فنمہ برداری کریں گے وہ لوگ کامیاب ہیں ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین پہاڑ سب کے پاس پیش کیا لیکن ان سب نے انکار کیا اور وہ ڈر گئے وَمَهُمَلَهَا الْإِنسَان اور انسان نے اس امانت کو قبول کیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک وہ عام حالات میں اپنے اوپر بہت زیادتی کرنے والا ہے اور بھول جاتا ہے بعض علماء نے اس کا یہ ترمہ فہوم نکالا ہے بعض عوام نے انسان نے یہ امانت قبول کر کے غلطی کی جناب اس میں تو اللہ نے پہلے ہی اس امانت کے قبول کرنے پر انسانوں کو تسلی دے دی کہ تم نے امانت تو قبول کر لی ہے لیکن تمہاری طبیعت میں ہے کہ تم ظلوم بھی ہو یعنی اپنا نقصان تمہیں خیال نہیں رہتا اور تم سے نادانیاں بھی بہت ہوتی ہیں لہٰذا اس امانت کے اٹھانے کے سلسلے میں تم سے اگر کچھ زیادتی ہو گئی اور اگر تم سے کچھ بھول جوک ہو گئی تو اللہ اس کا خیال لکھے گا اللہ اس کا خیال لکھے گا کیوں کہ انسان اگر اب اس امانت کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرے کہ اس سے غلطی نہ ہو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات منافق اور منافق مرد و عورت مشرق مرد و عورت ان کے لیے تو عذاب ہے اور اللہ اہل ایمان مومن مردوں اور عورتوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کا خاص فضل ہے اللہ ان کے اوپر اپنا فضل اور اپنی رحمت اور اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ بہت مغفرت کرنے والا بہت مرحم کرنے والا ہے لہذا جس امانت کو قبول کیا ہے انسان نے اگر وہ اس کو آدھا کرنے کی فکر کریں اگر اس سے کچھ بھول چک ہو جائے گی تو اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن نفاق کو اللہ برداشت نہیں کرے گا اور شرک کو اللہ برداشت نہیں کرے گا اللہ اس نفاق اور شرک ہر ایک سے ہماری حفاظت فرمائے یہ سورہ احضاب تو بہت تفصیلی صورتوں میں ہے یہ وہ صورت ہے جس کے بیان کے لیے مہینوں چاہیے مہینوں اتنا تاریخی مواد ہے اور اتنا اس میں عقیدے کی تفصیلات ہیں اور اتنا اس میں ایمانی جوش جذبے کا مضمون ہے بہرحال اختصار کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اللہ اس کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين